دوستو ایک امریکی انسان نیو یورک جیسی سٹی میں بیٹھ کر نیو یورک کے ہزاروں لوگوں کے سامنے بھارت کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا یہ آپ کو نہیں بلکہ سارے بھارتیوں کو سننا چاہیے اس نے کہا کہ میں بھارت کچھ کام سے گیا تھا میں ایک ٹیکسی سے اپنا کام خدم کر کے ہوتل واپس آ رہا تھا جب میں ہوتل پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس میرا وائلٹ نہیں ہے جب میں نے ہوتل کے سٹاپ سے بات کری کہ اس ٹیکسی کمپنی سے بات کی جائے کہ میرا وائلٹ کہاں پر ہے لیکن اس ٹیکسی کمپنی سے کسی بھی طریقے کا کانٹیک نہیں ہو پایا اور اس وقت میں بھارت کے بارے میں بہت برا بھلا سوچنے لگا مجھے لگا کہ میں کیسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو یا کیسے لوگ میرے ساتھ ہیں تو میرا وائلٹ ہی نہیں پتا چل پا رہا ہے لیکن شام کو پانچ بجے ایک بندہ مجھ سے ہوتل کے گراؤن فلٹر ملنے آتا ہے اور مجھے یہ بات بتا ہی چاہتے ہیں میں جب نیچے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی ٹیکسی ڈرائیگر ہے وہ ٹیکسی ڈرائیگر میرے پاس آیا اور وہ وائلٹ اس نے مجھے دیا جب میں نے اس وائلٹ کو کھول کر دیکھا تو اس وائلٹ میں سب کچھ ویسا ہی تھا اس میں ستر ڈرائیگر دے اور اس وائلٹ میں بھی ستر ڈرائیگر مجھے ملے میں نے اس انسان سے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو مہینے اس انسان نے کہا کہ میں بچیس سو تین ہزار روپے کما لیتا ہوں اس انسان نے سوچا کہ میں بچیس سو تین ہزار روپے کما لیتا ہوں اور ستر ڈرائیگر اس میں پڑے ہیں یہ چاہتا تو انہیں نکال سکتا تھا لیکن اس نے نکالے نہیں تو بھلا میں اس انسان سے خوش ہو گیا اور میں نے وہ پیسے اس کو دینے کا فیصلہ کیا جب میں نے اس کو وہ ستر ڈالر دینے ہو چاہے تو اس انسان نے لینے سمانہ کر دیا وہ انسان کہتا ہے کہ یہ والٹ میں انعام لینے کے لیے آپ کو نہیں دینے آیا یہ والٹ آپ کا ہے اس لیے وہ اس والٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہے اب جان ہینرپ جو آگے کہتا ہے یہ آپ کو ضرور سننا چاہیے جان ہینرپ کہتا ہے کہ اس وقت میں نیو یورک سٹی میں بیٹھا ہوں اگر میرا والیٹ نیو یورک سٹی کی کسی ٹیکسی میں گر جاتا تو کیا وہ والیٹ مجھے واپس ملتا امانداری سے آپ لوگ سوچئے گا اس وقت ہال بالکل شان تھا کوئی کچھ نہیں بولا جان ہینڈرپ نے کہا کہ اس بھارتی انسان نے مجھ سے کچھ نہیں لیا لیکن اس بھارتی انسان نے مجھے ادیش اور ہمیونٹی جیسی چیزیں دے دی مجھے یہ سکھا دیا کہ واقعی بھارت کا دل بہت پڑھائے دوستو ہم بھارتی ہیں ہمیں اس بات پر گرب ہونا چاہیے اور یہ بات جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ شکس میں ضرور بتائیں اور ایسے یور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب سنٹ کریں